مدہ اگرام مدہ اگرام بات کریں گے راجنیتی اور جاتیواد جس طرح سے دش کے پرنام آئے ہیں ان پرناموں کو دیکھتے ہوئے صاف لگتا ہے کہ کہیں نہیں کہیں اس بار جو جاتیوادی کا بول بالا تھا وہ تحس نہس ہو گیا جاتیواد کی آدھار پر پارٹیوں کا دب دبا تھا ان پارٹیوں کو خاصا نقصان اٹھانا پڑا ہے کئی سیٹیں ایسی ہے جہاں پر جاتی کے آدھار پر ٹکٹ ملتے تھے جاتی کے آدھار پر امیدوار کھڑے کے جاتے ہیں ان سب کو تمام باتوں کو دوست کر دیا گیا ہے ایسا لگتا ہے موڈی کی آندھی میں جاتیواد کی جو دیواریں کھڑی تھی اوچھی اوچھی دیواریں جن کو راجنیتی پارٹیاں سوچ کر چلتے تھے کہ یہی سب سے بڑا سہارہ ہے یہی سب سے بڑا سمبل ہے وہ تمام جاتیواد کی دیواریں ٹوٹ کر ٹہ گئی ہے انھی تمام باتوں پر چرچہ کے لیے میرے ساتھ جڑ رہے ہیں بی جی پی سے لکشمی گاند پاری جی پاری جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے لکشمی گاند جی بڑا سوال یہ ہے کہ بہت ساری راجنیتک پارٹیوں نے اب تک جاتیواد کو بڑا ہتھیار بنا کے رکھا تھا اور ٹکٹ بٹوارے سے لے کر تمام باتوں پر جاتیواد کا خیال لکھا جاتا تھا لیکن ان چناؤں میں دیکھا جائے اور کئی راجنیتک پارٹیوں نے چھتری دولوں نے اس آدھار پر گھڑ بندن کیے سمجھو دیکھئے کہ کہن کے ان کی جاتیوں کا دب دبا تھا لیکن چناؤں پر انام جب آئے تو ایسا لگتا ہے جاتیواد کا جو دب دبا تھا جاتیواد کا جو ایک کھڑے کے بھی اونچی اونچی دیواریں تھی وہ ڈہے گئی تمام باتیں نشت نابود ہو گئی اور ایک میسیج گیا کہ نہیں کہن کئی وچاردھارہ بھی بڑی ہوتی ہے راجنیتی میں جاتیواد کا کوئی استان نہیں ہے آپ کو کیا لگتا ہے بھارتیندہ پارٹی ایشیو تو جاتیواد کی ویروز بھی لیئے ہمارے سیورت میں بانا ہے بھارتیندہ پارٹی چھتیش قوم کی پارٹی چھتی کو ساتھ لے کے چلنے والے پارٹی ہیں جاتیواد کی بات بھارتیندہ پارٹی کبھی اپنی اس طرح پر نہیں کی اور جس پہکا کا ورتبان چناؤ رہا نشت روپ سے جاتیواد کی اور دھرمواد کی بات کو دھوس کرتے اس چناؤ نے اس بار وکاس وات کو راشت وات کو ووڈ ڈالا ہندوستان جنت نے اس بار چناؤ کی جاتیاں کچھ بھی نہیں ہے نہ جاتی مہت پورن ہے نہ پریوار مہت پورن ہے مہت پورن ہے تو راشت مہت پورن راشت کی ویچاردہ ساتھ اور راشت کے وکاس کے لیے لوگوں نے موڈی جی چھوڑا اور جس پہکا دے پچھے پانچ ورشوں میں جس پہکا شاشن موڈی جی نے دیا نشت مان کے چلی ہے کہ تھا شاشن ملا ایماندار نیتت ملا شرط نیتت ملا اور درڑ اچھا شکری پتی کرو میں موڈی جی ملے پچھے پانچ ورشوں میں بھارتیندہ پارٹی کی سرکار پر ایک بھی بسٹا چاک آروپ نہیں لگنا اس باہت سری طور پر ثابت کرتا ہے ہندوستان جنت نے ایماندار پیدہ جس پہکا کے وکاس کی یادتا کے ساتھ چاہے اجولہ یوزدہ کے مادین سے کام کیا گیا چاہے پڑھنے دین دیارو پادے جوتی یوزدہ مادین سے کام کیا گیا اور انی انی یوزدہ شوچالے کی مادین سے ملے کو عجت دینے کام کیا اس مرتبان سرکار نے کیا ہو یا سٹارٹ اپ یوزدہ کے مادین یوہ کو روجگار دینے کام سرکار نے کیا ہو ان سب یوزدہوں کے یہاں پر جیت ہوئی ہے میں سری طور پر ماننا ہے کہ جس پہکار سے جاتی واد کی بات یوپی کے مہاگڑ بندے کے روپے دکھنے کو ملیتی اس وقت دھوست ہو گیا تو لگا کہ یوپی سے جاتی واد سماعت ہو گیا ہے بیہار میں ایک پریوار اور جاتی بات کرنے والے لوگوں کے دھوستی کرنے کا سامنا کرنا پڑا آپ پچھے بنگا کی بات کرتے ہیں پچھے میگار میں جس پہکار دھرم کو دھرم کو لے کے چونان لڑا گیا اور ایک پریوار کی کو لے کے چونان لڑا گیا اس سے لگا کہ وہاں پر جاتی واد اور دھرم واد اور پریوار واد سب کچھ دھوست ہوا حریرانہ کی بات کرتا تو وہاں بھی جاتی واد دھوست ہوا تو میرا سیطور پر ماننا ہے کہ اس بار کا چونانے سارے ریکارڈ توڑے ہیں ریکارڈ توڑ کر اس بار کے چونانے یہ تیہ کر دیا ہے کہ جو وکاس کرے گا جو راشت بات کی بات کرے گا جو راشت کی بات کرے گا وہی چونان جیتے گا بلکل بہت صحیح بات کہ یہ آپ نے جو وکاس کی بات کرے گا جو راشت کی بات کرے گا وہی دیس پر راشت کرے گا اور جس طرح کے ریزلٹ آیاں پر نام آیاں ان سے تمام باتوں سے ثابت بھی ہو گیا کہ جن راجنطی پارٹیاں جن جاتیوں کے پیچھے اپنا پورا ورچشف رکھتی تھی ان کے پیچھے ہی وہ پارٹیاں کھڑی ہوئی ایک ترزمان سکتے ہیں ان پارٹیوں کو قراری ہار کا سامنا کرنا پڑا لالیتا جی آپ کو لگتا ہے واقعے میں ان چناؤں میں جاتی واد اور دھارمک جو کٹرتا کی دیواریں تھی وہ ڈہے گئی تمام اور تمام لوگوں کو ہار کا سامنا کرنا پڑا دیکھیں نیدرک جی نیسند ہے جس طریقے سے چناؤں اس بار ہوئے ہیں تو میرا یہ ماننا ہے کہ جاتیت کانگریس پارٹی کبھی جاتی واد میں اشواس نہیں رکھتی تھی ہمیشہ دھرمیل پیچ پارٹی ہے میں آپ کو اس پر بتا دوں جس طریقے سے لیکن جس طرح سے وکاس کی بات کو یہ بول رہے ہیں کہ وکاس کی بات کو لے کر جنتا نے وشواس جاتا ہے تو وکاس تو کہیں نظر آیا ہی نہیں پانچ سال کے اندر اور وکاس کی بات کہیں نہیں کی گئی ہے اگر ان کا پانچ سال کا کاریکال پچھلا دیکھا جاتا ہے تو کہیں ایسی کوئی چیزیں نظر نہیں آتی ہے لیکن ہاں یہ ہے کہ پول ماما اور سینہ کے شورے کو لے کر راستے واد کا نعرہ دے کر جنتا کی بھاوناوں کو بھڑکا کر اور اس کی ان کی بھاوناوں کا دوہن کر کے انہوں نے جو ہے جنتا کا دھیان اپنی طرف آکرشت کرنے میں یہ سفل رہے اور جو میں تو یہ کہتا ہوں کہ بہت بڑیا طریقے سے انہوں نے مینجمنٹ کیا اور اور مارکیٹنگ کی ہے اور راستہ واد کا سہارا لے کر انہوں نے جس طرح سے جنہا جنتا جنتا کا جو من جیتا ہے تو اس میں کوئی جوپے میں جس طرح مہا گھٹ بندر بنا بسپا سپا کا تو لگ رہا تھا کہ جاتی واد کی جو ایک بہت بڑا ایک گھٹ بندر بنا ہے اور اس مہا گھٹ بندر میں تمام پارٹیاں کہیں نہ کہیں بہتی نظر آئے گی جس طرح کا سیلاب ان مہا گھٹ بندر کو لے کر تھا لوگوں کو بھی یہی امبیت تھی لوگوں کو سنکائیں بھی اسی بات کی تھی اور لوگوں کو لگ بھی رہا تھا ایک طرح سے محول ایسا لگ رہا تھا کہ مہا گھٹ بندر کے آگے نہ بیجے پی رہے گی نہ کانگرس چکے گی اور کہیں نہ کہیں جس طرح سے مہا گھٹ بندر کا حشر ہوا اور دوسرے پردیشوں کی بات بات میں کریں گے ان تمام پردیشوں میں جہاں جاتی واد کے ادار پر پارٹیاں کا گھٹن ہوا تھا چوٹالا پریوار کی بات کر سکتے ہیں اور دوسرے پریواروں کی بات کر سکتے ہیں آسام کی بات کر سکتے ہیں ان تمام لوگوں کو قراری ہار کا سامنے کرنا پڑے سے لگتا ہے کہیں موڈی کی آنڈھی میں جاتی واد کی دیواریں ٹوٹی ہیں دیکھیں یہ برکل ٹھیک ہے کیونکہ بسپا کو دس سیٹے آئی ہے یہ بھی دس سیٹے آئی ہے ان کی ان کو سفلتا دس سیٹوں پر ملی ہے لیکن میں پھر بھی یہ بولوں گی کہ جس طریقے سے وکاس کی بات کو لے کر یا موڈی جی کہیں کہ جاتی واد نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ بی جی پی سرکار جو ہے یہ تو دھرم کی بات کرتی ہیں اور کٹر تا دھرمی کروپ سے کٹر پارٹی ہے یہ تو یہ تو سبھی کو پتا ہے تو یہ جو آج جس طریقے سے اتنا بڑا راسترواد کا نام لے کر جنتہ کی بھونوں کے ساتھ کا دوہن کیا اس کو اپنی طرف آکرشت کرنے کا کارے کیا تو یہ کہیں بھی مجھے نہیں لگتا ہے کہ چھتیس قوم کا یہ سہارہ لے رہا ہے یا بکاس کی بات کو لے کے جنتہ ان کے ساتھ ہے تو یہ برکل گلت ہے لکشمی جن کو تو لگتا کہیں کہیں جو ہے راسترواد کا سہارہ لیا گیا ہے چھتیس قوم کو ساتھ لے کر چلنے کی بات کہیں کہیں لیکن اس کا اثر نہیں آ رہا آپ کو لگتا ہے مہا گھٹ بندن جیسا کہ لوگوں کو لگ رہا تھا چھناؤں سے پہلے کیے تو اس بار یوپے میں کچھ گزب ڈھائے گا لیکن گزب ڈھانے کی بجائے اس کو بہت کم سیٹوں پر سمتوش کرنا پڑا ڈھانے کی بات کی بات بھی کئی ہم نے بلکل راسترواد کی بات بھی اگر آپ کو ساتھ بھی کئی جیدی دو پوائنٹ پانچ کروڑ آواز پیدھا منتی آواز یو دین مدین دے جانے کی بات کرتی تو اگر آپ کی یادرہ میں ایک نیا سوپان ہے جیدی چار کروڑ سے ادھی گھروں بجلی پہنچانے کا مارتیاں پڑا سرکار نہیں کیا تو نشید وکاس کا کام کیا ہے جیدی چھے کروڑ گھروں میں بجلی جیدی گیس پہنچانے کا مارتیاں سے годGreen hipster سرکار نے سرکار نے کے تو جی کوئر ایسے کہا رجب کے آقافہ سرکار رہنے کیا ہے اور جس پیکار سے چوتیس کروڑ سے Andre جندن کھاتے کھول کر جو لوگیں دیکھ سکتے تھے بت tych individuals کہ میں سو پیسے بیزتا ہوں لگے پندرہ پیسے پہنچتا ہے ہم نے سرکاری یوزہوں کا لابن کھاتو کے مادر سے سو کا سو پیسہ بینا کسی بچولی کا پہنچانے کا مکہ ہے تو سرکار دیکھئے ہیں ان اپنی اکان ان سب کارڈوں کے کارڈ بھارتی انتر پارٹی کو جنتانے پھر سے چننے کا پیچھے ہمارا وکاس کی یاترہ ہے ہماری گورو یاترہ ہے اور دیش کا وکاس سب سے بڑی بات یہ کہ میرا آشت یہ ہے کہیں نے کہیں آپ یہ تو سویکار کریں گے کہ جو جاتیواد کی آدھار پر پارٹیاں بنی تھی گڑھ بندن ہوئے تھے وہ ان کو تو تمام لوگوں کو سیرے سے نکار دیا لوگوں نے یعنی ان کو پسند نہیں کیا گیا اور جاتیگت آدھار پر جن لوگوں نے ٹکٹ لیے تھے جن کو ٹکٹ دیئے گئے تھے ان کو بھی نکار دیا تو کہیں نے کہیں مانتے ہیں کہ موڈی جی کی آندھی میں یہ جاتیواد ہے اس کی جڑیں اس کا جو دیوار تھی وہ ٹوٹی ہے اور اس کا فائدہ آنے والے سمیہ میں لوگوں کو ملے گا آپ کو لگتا ہے جس طرح چناؤں میں ٹوٹی ہے دیواریں کیا آنے والے سمیہ میں ان کے من بھید بھی دور ہوں گے دیکھیں نیشت اپسے اس ورتبان چناؤں میں جس پر کہ موڈی جی کے نام پر موڈی جی کے وکاس گاتا کے آدھار پر جاتیوں کا نہیں ونشواد کا جو لوگ نارا لے کر چلا کرتے تھے میں فیس میں جوڑتا ہوں جو لوگ جاتیوں کو تو بھرمیت کرنے کا کام کرتے تھے لیکن ساتھی ساتھ اپنے پریوار کا پوشن کیا کرتے تھے ان سب کی زیادہ یاترہ کو دوستہ اوٹ بلی ہے چیئے مولائیم سنڈوی کا پریوار ہو بہوجن سماجاتی پارٹی کے مادین سے کام کیا گیا ہو یا آر جڑی کے مادین سے کام کیا گیا ہو یا آنے نی شیطروں میں آنے نی پارٹی کو بات کروں میں کانگلز کی بات بھی کروں تا ونشواد کی پھلی بوتی جوار لائلوں سے لیکن راہول گانے تک کی یاترہ کی بات بھی کروں گا تو ونشواد کو بھی اس بار کہ بھارت کے جنتہ نے ایسیو کر کیا ہے تو نیشت میں جاتیوں کا گھڑ بندہ اسمات تو آئے جاتیوں کا جس سنکیند سوچ لوگ کی تھی وہ بھی یہاں پر دور ہوئی ہے اور جس پیکار کا سنکیند جاتی بات سے اور ونشواد سے اوپر آ کر لوگوں نے اس بار بھارت کے نیتہ پارٹی کو بھوٹ ڈالا ہے اور جس پیکار کا جنادیش اس بار ملا ہے تو جنادیش اس بات کو پوشت کرتا ہے اسی طور پر کہ ورطمان سرکار دے جو درطا پور نینے کیوں چاہے ویش نیتی کے مادین سے کیوں آرتی کے نیتی کے سوا کے مادین سے کیوں یا انیشتوں کے مادین کیوں ان سب نیتیوں کو بھی جنتہ نے کہنے کا سویکار کیا ہے تو سیدھی طور پر اس بار کہا جا سکتا ہے کہ جنتہ نے اپنا میٹپون نے اس بات کو ثابت کیا ہے تمام ورگوں نے بی جے پی پر وشواس کیا جس طرح کا جنادھار ملا میں اسی آپ کی سوالوں میں تمام لوگوں نے وشواس کیا ہے جس طرح کی سیٹیں ملی ہے جس طرح کا بہومت ملا اسے ثابت ہو گیا تو کیا امید کرے آنے والے سمیں میں اس کا اثر ساماجک اس طرح پر بھی دیکھنے کو ملے گا وہاں بھی جس طرح کا ویبھید ابھی برقرار ہے کچھ اسطانوں پر لگاتار کچھ خبریں آتی رہتی ہے کیا لگتا امید کر سکتے ہیں کیونکہ بھارتی انتہ پارٹی اور سنگ پریوار جس طرح سے جس کا کام رہا ہے راشترواد کو سب کا ساتھ سب کا وکاس تو کیا وہ اس کا اثر آنے والے سمیں میں دیکھنے کو مل سکتا ہے امید کی جا سکتی ہے دیکھنے ہم تو ساماجک سامرستہ کے بات صدیف سے کرتے رہے ہیں کہ ڈاکٹر بھیم رہا میڈ کر کو یدی آج سجونے کام کیا اور بات راتے دینے کام کیا تو بھارتی انتہ پارٹ نہیں کیا ہم ساماجک سامرستہ کے بات صدیف کرتے ہیں چاہ سنگ کی شاکہ کے بات یدی بات کریں تو وہاں چندر کے مادے ہم ساماجک مادے کو دور کرنے کا ملے قطر کرتے ہیں بھارتی انتہ پارٹی جہاں پر سبھی دل سبھی جاتی سبھی ورگوں کے سموں کے لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر اپنے بات چیز کیا کرتے ہیں اور سیدھے طور پر چاہے ہم نے کبھی بھی کسی بھی بات کے جاتی آدھے باردہ آج سکتی ہم کبھی نہیں کرتے ہیں میں اس بات کے کبھی بھی اس شرے دینے کوشش نہیں کرتا کہ ہمیں کس پیکار سے لوگوں کو جاتی وقت کے سنکرنتہ سے دور اُبار کر اور انہیں شرطوں کے مادے ہیں بھارتی انتہ پارٹی کاموں میں آگے بڑھنے کام کیا ہے لیکن ہم نے دشید طور پر بھارتی انتہ پارٹی ویہ پارٹی جی چھتیس قوموں کو ساتھ کے چلنے کا کام کیا ہے میرا ماننا ہے کہ ورطمان سرکار بننے کے بعد سے ساماجک سمجھتہ نشیدوں سے بڑھے گی اور جس پیکار کی جاتیوں کا گڑ بندر ٹوٹا ہے جاتیوں کے نام پر پارٹی ہے دھوست ہوئی ہے اسے سیدھے طور پر اس دشید میں ایک ساماجی سمجھتہ اوشنے بنے گی یہاں پر ایک بات ہو کہنا نیز جی کہ ورطمانے میں جس پر چھنڈ دھرمیت پیشتہ جو لوگ دکھائے کرتے تھے یا جو لوگ دکھائے کا ہندو تکا پریاس کیا کرتے تھے جو لوگ جنہوں نکال کر دھاروک یاپتراؤ پر جائے کرتے تھے جو لوگ کبھی کئی مندر جائے کرتے تھے کبھی چڑاؤں کے سمیں ہندو بن جائے کرتے تھے یا انہی آستو میں اپنا وشفات کیا کرتے تھے ان سب کو بھی اس چڑاؤں نے دھوست کیا ہے تو میں سیدھ طور پر ماننا ہے کہ جنتہ سیدھ طور پر دیکھا ہے کہ کون کب کیا بنا اور کون کب لگاتار تھا ہمارے ساتھ تھا تو سب باتیں بھی یہاں پر دیکھنے ملتی ہے تو میں سیدھ طور پر ماننا ہے چڑاؤں کے لئے ہندو بننا چڑاؤں کے لئے مسلمان بننا چڑاؤں کے لئے جاتیوات کی بات کرنا ان سب وعدوں کو ان سب چیزوں کو وہاں پر اس چڑاؤں میں دھوستہ ملی ہے اور سیدھ طور پر کہا جاتا ہے کہ راشتباد پرمک طور پر رہے اور مہدی جی کے وکات سیاتر پرمک طور پر رہی ہے بلکہ سیدھا سیدھا جی نے کہا کہ چھد دھرم نلپکشتہ برشتہ چار مہدی جی نے کہا کہ تین چیزیں تین باتیں ان چڑاؤں میں مسنگ رہی برشتہ چار مہنگائی اور دھرم نلپکشتہ چھد دھرم نلپکشتہ اپ کو لگتا ہے کہیں نے کہیں اس کا خامیہ جاوی دوسری پارٹیوں کو بھوگتنا پڑا برشتہ چار کی بات نہیں کی اور جو چھد دھرم نلپکشتہ کی بات کی جاتی تھی وہ بھی شاید نہیں ہوئی تو کہیں کہیں لگتا ہے بھارتنی جنطہ پارٹی نے جو ان پاتنوں کے خلاب کیونکہ بھارتنی جنطہ پارٹی کی ایک چھوی بنی ہوئی ہے کہ وہ کٹر اندو آد کی ہے کہنا تو کہنا ہے بھارت ماتا کی جائے لگانی تو لگانی ہے کانگریس پارٹی اور دوسری پارٹیوں میں کہیں کہیں ان کو لے کر ایک ڈر رہتا ہے کہیں کہ خوف رہتا ہے کہ نہیں ایسا کریں گے تو ہمارا یہ ووٹ بینک ناراض ہوئے گا ایسا کریں گے تو وہ ووٹ بینک ناراض ہوئے گا تو کہیں کہیں اس کا بھی نقصان کانگریس پارٹی کو اٹھانا پڑا ہے دیکھیں نیرات جی یہ جو بار بار یہ بات بولتے ہیں کہ ہندو دھرم سے کانگریس پارٹی کو کہیں نہ کہیں بھارت ماتا کی جائے بولنے میں وندے ماتر بولنے میں ماترم بولنے میں ان کو بہت زیادہ پریشانی ہے تو میں یہ بتا دوں کہ جس طرح سے یہ راستر آباد کے ہمیں بات سکھا رہے ہیں راستر آباد کی بات جو ہمیں سکھانے کی بات کر رہے ہیں تو پہلے پہلے تو ہمیں ان کو بتا دیں کہ دیش کے آجادی میں ان کا کوئی یوگدان نہیں رہا اگر کسی نے بلیدان دیا ہے تو کانگریس پارٹی نے دیا ہے اس میں کوئی دورائی نہیں ہے آج یہ راستر آباد کی بات کرتے ہیں وندے ماترم کی بات کرتے ہیں وندے ماترم بھی کانگریس پارٹی کا ہی ہے بھارت ماتا کی جائے جو بول بول کی جو ہم نے جو کانگریس پارٹی نے بلیدان دیا ہے اور بھارت کو آجاد کروایا تھا مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جو بار بار میں جس طریقے سے جس طریقے کی راجنیتی یہ کر رہا ہے آج آج کیول جنتہ کو ماتر بیوکو بنا رہے ہیں اس میں کوئی دورائی نہیں ہے اور جس طریقے سے آج مجھے ایک بات بتائیے نیرہ جی کہ جس طریقے سے وکاس کی بات ہی کر کے نہیں آئے تھے دودہ چودہ کے چناؤں میں کہاں انہوں نے جو کہا وہ کچھ بھی اگر کوئی کیا ہو تو کہیں بھی مودی جی کی کسی بھی صحبہ میں انہوں نے وکاس کی کوئی بات نہیں کیے کیول ماتر پولباما اور سینی سینی کہیں نے کہیں کہیں نے آپ کو لگتا ہے کہ بھردیندہ پٹین وکاس کی بات نہیں کی اور کیول پولباما اور راشتفاد کے نام پر لوگوں کی بہومنہیں بھڑکا کر بہومت حاصل کیا ہے چھوٹے سے بریک کے بعد بریک کے بعد آپ کا پرنس وقت ہم بات کرتے ہیں مدہگرہ میں راجنیتی اور راجنیتی میں کس طرح سے جاتیواد کا خاتمہ ہوا ہے کہیں کہیں ایسا لگتا ہے کہیں کہ جاتیواد پر اس پار قرارہ تماشا لگا ہے جو راجنیتی پارٹی ہے جاتیواد کا سہارا لے کر صرف راجنیتی میں آگے بڑھ رہی تھی کہیں گئی موڈی کے راج میں بھارتی جنتہ پارٹی نے ان تمام باتوں کو تمام اٹھکلوں کو ویرام لگانے کا پریاس کیا ہے جاتیوادی طاقتوں کو کمجور جو ہے ان چناؤں میں ہوئی ہے جس طرح کا یہ پارک صاحب عروف لگا رہی ہیں رلی تاجی ان کا کہنا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے کبھی بندے ماترم بولنے سے انکار نہیں کیا کونگریس پارٹی ہمیں سے بندے ماترم کرتے رہی ہے بھارت ماتا کی جائکاری کنارے لگا کر آگے بڑھئی ہے اور راشتروباد کے نام پر بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں نے لوگوں کی بہونا ہے بھڑکا کر اس طرح کا بہومت حاصل کیا ہے آپ کچھ کہنا بھی چاہ رہے تھے مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پاس تتھے نہیں ہو تتھے نکارتیوں بات نہیں کرنے چاہیے کونگریس انیس سہتالیت سے پہلے کونگریس آجادی کے اندروں کا نام تھا ایک رازیتی دل کا نام نہیں تھا بہت سائے لوگ اس سمیں کونگریس میں تھے ان میں تھے کئی سائے لوگ بھارتی نتہ پارٹی سنسطہ پہ ڈاکٹر شیانپتا مکر جی تھے وہ بھی سوڈیت آنڈروں میں بھاگ لیا اور جس پیکار کا ان پر جس پیکار کے بار بار ہی بات کرتے ہیں تو بھارتی نتہ پارٹی کا اوڈہ انہی سوسٹیم ہوتا ہے شاید جان کر نہیں تو اپنے جان کر کے اپڈیٹ کر لے پہلے بات اور جس پیکار کا آجادی کے آنڈروں میں کونگریس کے نیتاؤں کا تات پر گاندی پریوارتیں کرتے ہیں میرا مان ہے ایسی طور پر ڈاکٹر لالا پرشاہ ڈاکٹر لالا پرشاہ گاندی پریوار کا یوگدان کی بات کر رہے ہیں ہم تو سبھی کی بات کر رہے ہیں ہم نے کب کہا آجادی سے پہلے صحیح بات ہے کونگریس پارٹی کونگریس ایک راجطی پارٹی نیتی کونگریس پارٹی کا نام تک اور اس سمیہ تک سمیہ تک بوس کا بوس کا یوگدہ کو نکال سبھی لوگ سامل دوسری بات پر آتا ہوں جو بار پر راشت بات کی بار کرتے ہیں سن تو لیں میں بھی بات کروں گا تو جو آپ دیتے بنے گا نہیں آج 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 جس پیکا کا نیرجی ہے کہ کونگریس کے لوگوں نے یہاں راجستان کے اندر ویڑ ساور کا ہندوستان کے ہر بھومی پر ویڑ ہے لیکن راجستان کی بھومی پر یہاں کی شکشہ منتر ویڑ مانی سے انکار کیا ہے بڑا پرشت کھڑا ہوتا ہے اس بات کو لے کر کے لیکن آج ویشے یہاں پر یہ نہیں ہے جس پیکا کے آنوں کی بات کرتا ہے لیکن بھارتی انتہ پارٹی کے ادھے ہونے کے بعد جنسنگ کے ادھے ہونے کے بعد یعنی گوہ کی آجادی میں سب سے بڑا یوگدان تو بھارتی جنسنگ کے لوگوں کا ہے بھارتی راشت سمسنگ کے لوگوں کا ہے دوسری بات تیسری بات کرتا ہوں جب اندرہ گاندی نے اس دیش میں آپاتکار لگا کر دیش کے لوگ تر گلہ گوٹ دیا تو راشت سمسنگ کے کاری کرتا ہوں نے بھارتی جنسنگ کے کاری کرتا ہوں نے جس پیکار نے یوگدان دے کر اس آجاد بھارت کی دوسری بار آجاد کرنا ہے کام کسی نے کیا تو بھارتی جنسنگ کے اور بھارتی انتہ پارٹی اور راشت سمسنگ کے کاری کرتا ہوں نے کیا اور جس پیکار کا ورطمان کی آپ بات کر رہی تھی اب میں کچھ ورطمان مددوں کی بات بات کر دیتا ہوں ہم کہتے ہیں وندے ماترم لگنا چاہیے وندے ماترم جی بات آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک دھارم ایک بھاونا ہے بڑکرنے والا وشہ ہے ایک دھرم وشہ کی لوگ وندے ماترم نہیں بول سکتے اس کے اسکولوں میں اسکولوں میں وندے ماترم نہیں چلے اس بات کی بات آپ آتی پاہتی کرتی ہے اور جو لوگ بھارت ماتر کو ڈائن بتاتے ہیں آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے یہی آپ کی راکشت بات ہے آپ کا یہی آپ کا بتائیے میڈیا کے سامنے یادی آج آپ بھارت ماتر کو ڈائن بتاتا ہے اور کانگریس کھڑی ہوتی ہے تو کیا ثابت ہوتا اس بات کا ثابت نہیں ہوتا کہ بھارت ماترم کھڑے اور جب وندے ماترم کیسے تو دھاروی بھانوں کی آج کہتے دھاروی بھانا آت ہوتی ہے لکشنگان کیا لگتا آپ بھارتی وندے ماترم کا ورود کرتی آپ وندے ماترم کا کانگریس نے کیا اندیو پکشی دلوں نے کیا کہ ایک دھرم دیشن کی بھانا ہی چاہت ہوتی ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی وندے نہ کر دی سکتے یہ بات کون کہتا ہے لانیتا جی سیدھا سیدھا آروپ ہے کہ آپ کی پارٹی وندے ماترم گائن کا ورود کرتی اور جیسا کہ آپ کی پارٹی کی سرکار بننے کے ساتھ مددے پردی سرکار نے تو سٹکرن کی راجنیتی ہے اس کی کہ چلتے آج کانگریس کا یہ ہش ہوا ہے دیکھیں تو سٹکرن کی راجنیتی تو یہ لوگ کرتے ہیں بی جے پی والے کرتے ہیں جس طریقے جنتہ پارٹی نے کیا ہے وہ سارا پڑا دیش دیکھ رہا ہے آپ آگئی بڑیا بات ہے بہت اچھی بات ہے ہم جناہ دیش کا سواگت کرتے ہیں اس میں کوئی مجھے تو بڑا نیرد جی بڑا آشترے ہوتا جس طریقے سے یہ کانگریس پارٹی کے لیے جو فیلائے جا رہا ہے کہ ہندو ویروضی ہے کانگریس پارٹی ہندو کی دشمن ہے کانگریس پارٹی بھارت ماتا کی جی نہیں بولتے کہ جو بھارت ماتا کے اندر جنم لے لیا جس نے اس میں راست ویروضی بھاونا اسی دن پیدا ہوئی تھی جس کے آب و ہوا میں جس نے پہلی بار جنم لیا بھارت ماتا تو یہ تو ان بلٹ ہے ہمارے خون میں یہ بتائیں گے ہمیں کہ کس طریقے سے دیش بھکتی کس میں ہے ہمیں ہمیں دیش بھکتی ان میں نہیں ہندو ہیں بڑی شرم کی بات ہے جس طریقے کی راج نیتی کر رہے ہیں آج ہندو کو انہوں نے کس طریقے سے پریباشت کیا بڑی شرم کی بات ہے ہندو دھرم کو کس طریقے سے تماشا بنائی شرم کی بات ہے آج یہ بولتے راست باد دیش بھکتی تو اسی دن جو بھارت مات جو بھارت کے اندر جرم لیا اسی اندر ہمارے اندر ہے آپ ہمیں بتاؤگے کیا کانگریس پارٹی بھارت بھارت مات کی بھارت شرم کی بات ہے جواب وہ دیں گے لیکشمان جی کا سوال ہے بار بار سوال کونگریس nezانوں کو نیترے بے اس کو لگتا ہے ہم نے کہا کہ ہم نے کہا کہ ہم نے ہم نے کیا اپنی بات رکھتے دیجئے پھر آپ اپنا عورت درج کر رہے تو ہم نے کبھی کہا میں ہمارا ماننا ہے کہ جو بھارت کے اچھا اور بھارت کا سمبان کرتا ہے بھارتہ باتہ کا سمبان کرتا ہے وہ ہر وقت جو ساتھا دھرمی ہے جو ساتھا دھرم کو مانتا ہے ہندوستان کا ہر ناغرک جو ہندو دھرم کے آستہ وشواس رکھتا ہے وہ سب ہندو یہ کہہ دینا ہے ماہت پریابطہ نہیں ہے بھارتیندہ پارٹی جانکہ رہی نہیں ہے سنگ کے بارے میں اسہ لیوکس لوگ کہتے ہیں کہ بھارتیندہ پارٹی سنگھ ہالی ہندو کا ہے دیکھیں ماہی مسلم کے نام سے بہت بڑا سنگکہ ایک پرکلپ چلتا ہے جس کے مادیوں سے سیکڑوں اور لاکھوں کی سنگیاں میں بھارت کے مسلمانوں سے جڑے ہیں دیش اور ویدیش اندھیں شاکاریں فیلی ہوئے تو جن کو لوگوں کو سنگ کے بارے میں جن کو سنگ کے بارے جانکہ نہیں ہے پہلی بات اب جس پر بات ہی بات کر رہی تھی کی راشتہ بات مجھے آپ کی ہر پارٹی کے لیے ہر آدمی کے لیے پاکستان کے بات کے لیے آپ کے بات کے ہیں مہترم کو کسی بھی کوئی بھی بھی پاتی کا ویکتی ہو دیکھئے راشت بکتی جو ہندوستان پیدا ہوا وہ بھارت ماتا کا سبوت ہے بھلے وہ کسی بھی جاتی سمات مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے اس کی سجا کونگریس کو بھوغتمی پڑی ہے جب اس طرح کی باتیں کی جائے گی جب اس طرح کی باتیں کی جائے گی جانتا اس کو سجا ملتی ہے اور جب یہی کارنہ ہے کہ یہی کارنہ ہے کہ بھوپال سے اسی لیے ہر کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ پہلی بار شاید انہوں نے ہی اس بات کا لکھ کیا تھا کہ بھگواتا ہے اور بھلے آدمی کوئسا بھی ڈھرم کا ہو جو اپراد کرتا ہے وہ اپراد ہی ہوتا ہے بھلے ہی کسی جاتی اور دھرم کا ہو لکھنی کان جی لانیتا جی کیونکہ آپ دونوں ہی عدیوکتہ بھی ہے اپراد جو بھی کاریت کرتا ہے وہ اپراد ہی ہوتا ہے اس کی جاتی اور دھرم نہیں ہوتا ہے لیکن کہیں کہیں جب جب اوشکتہ پڑتی ہے راجنیتک دلوں کو تو وہ جاتی اور دھرم کا آسرا لے لیتی ہے اپیوگ لے لیتی ہے کچھ بجے بھی کچھ لوگوں نے ابھی تھوڑی جنہوں کہہ نہیں ہے کہ وہ آتنگوادی ہے مجھے لگتا ہے دیش کی جنتہ سب جانتی ہے کون آتنگوادی ہے اور کون دیش بکت ہے ناثرام گوڑ سے کو جنہوں نے دیش بکت کہا ان کو بھی سجا بھگتنے پڑی ہے اور ان کو اوفیشیل ادھکاری روپ سے پیم موڈی نے پیم موڈی نے کہا کہ میں ان کو معاف نہیں کروں گا ان کو معاف اور بھردی اندہ پٹی نے ادھکاری روپ سے ان کو کہا کہ ناثرام گوڑ سے ہتیارہ ہے وہ ہتیارہ رہے گا جب انہوں نے کسی کی ہتیہ کیے تو ہتیارہ ہے وہ بھلے کسی بچاردارہ جوڑے رہے ہوں گے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور قانون کی درشتری میں بھی جو اپراہت کرتا بھلے ہی کسی بھی جاتی دھرم کا ہو اس کو اس جاتی اور دھرم سے نہیں جوڑا جا سکتا ہندوستان کی راجتی میں پہلی بار ایسا ہوا جب کہیں کہیں سمیہ بھاؤ کے چلتے میں سکھوں کے دنگوں کو لے کر ہوا سو ہوا اس بات آستہ معافی نہیں مانگی گئی ہے ہوا سو ہوا دیکھیں راہل گانڈی سے لے کر راہل گانڈی تک نے تمام ان لوگوں نے معافی مانگی ہے تو اس کی سزا مل رہی ہے نا لکشمی گان جی کہیں کہیں جو کونگریس پارٹی میں اس طرح کے لوگ بیٹے ہیں جن کی بیان باجی سے آپ کی پارٹی کو فائدہ ہوا ہے تو وہ اچھا ہی ہے اس طرح کے بیان لوگ دیتے رہے ہیں لیکن دھرم کے لیے گلت ہے ایندوستان کی سکسٹ کا سامعہ کرنا پڑا ہے آپ دونوں مدہ کر میں بتا رہے آپ دونوں کا بہت دھنیوات تو یہ تھے لکشمی کان جی اور للیتا جی جن کا صاف کرنا تھا کہ ہندوستان کی راجلتی میں کہیں نہ کہیں اس بار لکشمی کان جی کا صاف صاف کرنا تھا کہ کہیں نہ کہیں ہندوستان کی راجلتی میں اس بار موڈی فیکٹر نے اتنا کام کیا بھارتی جنتہ پارٹی کی نیتیوں اور نیتیوں کے چلتے کہ جو جاتیواد کے آدھار پر جو پولٹیکل پارٹیاں بنیتی جاتیواد کے آدھار پر ٹکٹ دیتے تھے ان تمام دیواریں دھوست ہوئی ہے اور آنے والے سمیں میں یہ ساماجی سمرستہ بڑھنے کا بھی کام اس میں ہوگا لنیتا جو بھی لگتا ہے کہ کانگریس پاٹے نے کبھی جاتیواد کی راجلتی نہیں کیا اور جن جو دل جاتیواد کے آدھار پر کھڑے ہوئے تھے ان کو بھی انچنوں میں کرالی سکست کا سامنا کرنا پڑا ہے مات ملی ہے اور یہ سب شنکت آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں مدھاگرہ میں آج کے لئے اتنا ہی تاجہ ترین خبروں کے لئے دیکھتے رہے ہیں مدھاگرہ